آج ہم جس تقریب کے منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اسے آپ مملکت پاکستان کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کہہ سکتے ہیں کوئی سکیم ہو کوئی پروجیکٹ ہو کوئی منصوبہ ہو کوئی کام ہو اس کا قدم اول آپ کا ارادہ ہوتا ہے کسی کو عظم کہتے ہیں آج کے دن آج تو نہیں تئیس مارچ تھی اور آج تو ہم پتیس کو یہاں درس کے تنسلے میں جامع ہیں تئیس مارچ سن چالیس کو ہماری قوم نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ہم ایک آزاد مملکت لے کے رہیں گے جس میں اسلام کے مطابق حکومت قائم ہوگی قوم کا یہ عظم در حقیقت آئینہ تھا قوم کے قائد کے عظم کا اور میرے نزدیک پاکستان کی ساری داستان داستان اس قائد کے عظم اور یقین کی داستان ہے اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ داستان میری صرف سنیدہ نہیں ہے دیدہ ہے میں نے ارز کیا کہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ میں نے دس سال تک قائد عظم کے پرچم کے تلے تحریک پاکستان کے سلسلے میں ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے کام کیا میں کچھ طبعا منکسر الملاج واقعہ ہوا ہوں جب کہیں میں کی بات آتی ہے تو بڑی جھجت پیدا ہوتی ہے ایک راز تھا جسے پچھلے دنوں مولانا کوثر نیازی نے افشاہ کر دیا تو مجھے بھی زبان پر لانا پڑا انہوں نے اسی زمانے میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اور اسے پچھلے دنوں انہوں نے جنگ اخبار میں تحریر میں بھی وہ لے آئے کہ قائد عظم قائد قائدے اور قانون کے بڑے سخت پامند ہوا کرتے تھے ملاقات ان سے اپائنمنٹ کے ذریعے ہوتی تھی اور بعض اوقات کافی عرصہ لگ جاتا تھا اپائنمنٹ حاصل کرنے میں اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسا تھا جو اس سے مستثناء تھا اسے یہ اجازت حاصل تھی کہ وہ جب جی چاہے آ جائے اور مجھے یعنی قائد عظم کو دیکھ لے کہ میں فارغ ہوں اور وہ اس کے بعد چلا آئے اور اس کے بعد اس پہ پابندی وقت کی بھی نہیں ہوا کرتی تھی یہ واقعی قائد عظم کی زندگی سے جو حباب واقف ہیں یہ بہت بڑی رعائت تھی بہت بڑی سعادت تھی اور انہوں نے لکھا کہ یہ شخص تھا خسام احمد پرویر آج تو یہ سن کے کچھ حیرت سی ہوگی کہ میں تو اس زمانے میں گورومنٹ اف انڈیا میں ملازم تھا کہاں میں کہاں قائد عظم تو یہ کیا چیز تھی جس کے وجہ سے اتنی بڑی رعائت انہوں نے دے رکھی تھی اتنی بڑی اجازت دے رکھی تھی ہماری معلومی یہ ہے کہ قائد عظم کی کوئی مستند سوانِ عمری ابھی تک نہیں لکھی گئی نہ تاریخ پاکستان کی داستان اور یہ چیزیں جو ہیں یہ باہر ہی نہیں آئیں میرا اور ان کا باہمی رابطہ قرآن کریم تھا انہیں قرآن سے عشق تھا ان کے اور میرے درمیان یہ ٹھیک ہے کہ حالیہ سیاست کی باتیں تو جو ہوتی تھی لیکن یہ چیز جس کے لیے اتنی بڑی استثناء میرے لیے کی گئی تھی اور اس ملاقات میں جب زیادہ تھا اور یہ بات کہ اس کے بعد وقت کی پابندی بھی نہیں ہے تو یہ گفتگو قرآن ہی کے متعلق ہوا کرتی تھی تو میں اتنا قریب رہا ان کے کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ داستان ان کے عزم و یقین کی داستان ہے مجھے بہت قریب سے یہ دیکھنے کا موقع ملا عزم بڑی چیز ہے قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ فَصْبِرْ قَمَا صَبْرَ عُلُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسْلِ مصائب اور مشکلات کا مقابلہ استقلال اور استقامت سے کرو جس طرح سے کہ صاحبانِ عظم انبیاءِ کرام نے کیا تھا تو بڑی خصوصیت جو بتائی ہے انبیاءِ کرام کی وہ خل عظم ہونا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ شاور ہن فی الامر ہے معاملات میں اپنے رفقہ سے مشورہ کرو فائضہ عظمتا باتوکل علالتا اور جب تو عظم کر لے تو پھر خدا کے قانون کی محکمیت کے اوپر جو یقینِ کامل تمہیں حاصل ہے پھر اس پہ چل نکلو اور دوسری طرح یہ کہا کہ یہ آدم سے جو جنت چھن گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے اس میں عظم نہیں پایا تھا تو عظم اتنی بڑی چیز ہے عزیز آنمان یہ عظم تھا عظمِ راسق قائدِ عظم کا کہ جس کی وجہ سے ایک قطرہ خون بہائے بغیر اتنی عظیم مملقت ہمیں مل گئی کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل گئی پھر جمعہ نے ارز کیا ہے کہ اپنے مقصد کی صداقت پر جس قدر زیادہ یقینِ محکم ہوگا اتنا ہی عظم راسق ہوگا قائدِ عظم کو جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا جو مطالبہ تھا اس کی صداقت پر پورا پورا یقین و یقینِ کامل تھا یہ دو چیزیں شانہ بشانہ چلی ہیں اور یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز تھا یقین اسی کو ایمان کہتے ہیں اس طرح میں اقبال کی الفاظ میں یقین مثلِ خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خودگزینی سنے تحضیبِ حاضر کے گرفتار غلامی سے بطر ہے بے یقینی قومیں ڈوبتی اس وقت ہیں جب ان کو اپنے مقصد کی صداقت پر یقین باقی نہیں رہتا یقین نہیں رہتا تو عظم متزلزل ہو جاتا ہے عظم سنگِ بنیاد ہوتا ہے جب وہ متزلزل ہوتا ہے تو اوپر کی امارت کی تو حیثیت کی کچھ نہیں رہتی آج جو ہم اپنی قوم کا اتنا رونہ رو رہے ہیں تو یہ اس لیے کہ ہم میں یقین باقی نہیں رہا اس لیے بار بار وہ مصورِ پاکستان جس نے تصور دیا تھا علامہ اقبال ساری عمر وہ یہی کہتا رہا کہ خداِ لم یزل کا دستِ قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوبِ گمان تو ہے یہ عظم راسخ رہتا ہے مسائب کے مقابلہ کرتے وقت آپ کا انداز کیا ہے آپ کے پاؤں میں لگزش تو نہیں آتی وہاں پرکھا جاتا ہے کہ آپ کا عظم کتنا راسخ ہے یہ حضور سے یہ کہا گیا ہے نا کہ فسپر وہ معنی یہ ہے کہ مخالفتوں کے حجوم میں تمہارے پاؤں میں لگزش نہیں آنی چاہیے آج کی نشست میں میں اس عظم کے ظہار کے دور کے اقتدائی واقعات کچھ حرص کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ مشکلات کا کتنا حجوم تھا مسائب کا کتنا امبوح تھا جس نے چاروں طرف سے قائدِ عظم کو گھیر رکھا تھا اور اس میں ان کے عظم میں ذرا لگزش پیدا نہیں ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے کہ قائدِ عظم ساری عمر نیشنلسٹ رہے نیشنلسٹ کے معنی تھے کہ ہندوستان کی چار دیواری میں بسنے والے ہندو مسلمان سکھے سائی سارے وطن کی اشتراک کی بنیادوں پر ایک قوم ہیں اور ہندوستان کی آزادی سب کی آزادی ہے یہ نیشنلسٹ کہلاتی تھی وہ ساری عمر ہندو مسلمان کے اتحاد کے لیے انہوں نے صحیح یہ قاوش کی وہ بڑے فخر سے انہوں نے وہ یاد ہے اسمبلی کی دیواریں آج تک دوراتی ہیں وہ بڑے گھنگرج کے ساتھ اپنے اعلانات کیا کرتے تھے ہمیں یاد ہے وہ اعلان ان کا جو انہوں نے کیا کہ ہم نیشنلسٹ فرس نیشنلسٹ سیکنڈ نیشنلسٹ لاس لیکن وہ اپنے اس نیشنلزم کے مسلک میں ہندو مسلم اتحاد کی سیح و قاوش میں اس قدر ناکام ہوئے کہ وہ وطن چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے انیس سو تیس میں وہ ولایت چلے گئے وہاں جا کر مطان قریر لیا اور عہد کر لیا کہ میں اب یہیں سکونک پذیر ہو جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا گویا اتنے مایوس تھے وہ یہاں کی سیاست سے اپنے پہلے سارے مسلک سے جو ساری عمر رہا ان کا جاتا کہ میں نے ارد کیا ہے تاریس کیونکہ ہمارے ہاں لکھی نہیں گئی ان کی زندگی کا ایک موڑ آتا ہے جب وہ انیس سو چونتیس میں وہاں سے واپس آتے ہیں ہندوستان وہ شخص اتنے عظم کا جس نے یہ کہا کہ میں نے اب واپس نہیں آنا مستقلا وہی رہنا ہے مکان وہاں خدید لیا پریکٹس وہاں شروع کر دی وہ واپس کیوں آیا اس نے اپنا ارادہ کیوں بدلا یہ ہے وہ اصل تیز قائد عظم کی بیوگرافی جس نے لکھنی ہو وہ یہاں یہ بتائے کہ یہ کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں یہ کہتے ہوئے وہ گیا کہ سارے اندوستان کے رہنے والے ایک قوم ہے واپس آیا یہ کہتے ہوئے کہ نہیں غلط تھا جو کہا گیا تھا مسلمان اپنے دین کے اشتراق کی بنیاد پر ساری دنیا سے الگ ایک قوم کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ کتنا بڑا انقلاب ہے یہ جو قائد عظم کی زندگی میں آیا یہ داستان الگ اس کے ذمہ دار علامہ اقبال اور احرام قائد عظم کو اپنے پہلے ارادے سے منطب کرنے کے لئے اتنی عظیم شخصیت کی ضرورت تھی کیونکہ یہ ماننے والے نہیں تھے عام اسطلاح نہیں جو کہا کرتے ہیں کہ بڑے زدی واقع ہوئے تھے زدی نہیں اپنے حظم کے پوختہ اور رسول پرست واقع ہوئے تھے ان کے ساری زندگی کے مسلک اور اعتقاد اور نظریات اور تصورات میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کرنا یہ اقبال جیسی شخصیت ہی کا کام تجھ سن چونتیس میں وہ واپس آئے اور آ کر اعلان کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے ہندو کا اور اس کا کچھ بھی مشترک نہیں ہے عجیب شخصیت ہے یہاں آئے ہیں وہ 1935 کے گورنمنٹ اف انڈیا ایک کے تحت پہلے انتخابات مناقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور تہہ یہ پھر کرایا گیا کہ مسلمانوں کے انتخاب جدہ گانہ ہوں گے مشترک نہیں ہوں گے علاق قوم کی حسیت سے بڑا اہم منظر تھا کون کون ان کے ساتھ تھے اس وقت قائد عظم کے ساتھ اس مسلم کے سے ہم ہم اہمگی کا اظہار کرنے والے یہ میں کہوں گا کیونکہ دو قدم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہوا کیا تاریخ پاس تاریخ زیادہ مخالف جمعیت العلماء نیشنل علماء جنہیں آپ کہتے ہیں ان کے سر خیل مولانا حسیم این مدلی مفتی کفائت اللہ مولانا احمد سید مولانا حضور رحمان صحار بھی پورا دیوبند کا مکتب حتیٰ بریلوی مکتب بھی یہ تمام ساری تحریک پاکستان کے یہ سارے مخالف تھے پھر احرار یہ سارے مخالف تھے فائد عظم نے جب اس پہلے انتخابات کا فیصلہ کیا تو جو ان کا پارلیمنٹلی بورڈ تھا صوبی کا پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے مولانا حسیم احمد مدنی مفتی کفائت اللہ مولانا احمد سید احرار کے چودری افضل حق مذر علی عزر یہ مسلم لیگ کی پارلیمانی بورڈ کے ممبر انگوش بدلنا رہ جاتا ہے انسان کہ یہ شخص صحر تھا کہ کیا کیا اس نے آ کے یہ لیکن انہوں نے تو یہ کیا یہ جو ساتھ آ کر ملے تھے انہوں نے کیا کیا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے عزیز آنمہ سب سے پہلے تو اس پارلیمانی بورڈ سے علی کی اختیار کی مولانا زفر علی خان صاحب مرہوم نے وہ الگ ہوئے کہنے لگے کہ ہم ارار کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے یہ ہوئے جمیورت العلماء کے حضرات یہ علماء نیشنلسٹ جن کا نام میں نے لیا ہے یہ ستون تھے اس زمانے میں اب بھی ان کا نام جو لیا جاتا ہے تو گردنیں جھک جاتی ہیں مولانا حسین آمد مدنی اور سارا کوئی مرہوم اسفانی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے بڑے ہی تأثیف اور حسرت کہا کہ پارلی مانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں بہت سی تقریریں ہوئیں مولانا حسین آمد مدنی انہوں نے بڑے زور شور سے مسلم لیگ کی حمایت کی قائد عظم کی تعریف میں بہت زور سے تقریر کی اس کے بعد یہ کہا کہ صاحب یہ الیکشن جو ہے یہ واقعی اس وقت بڑے اہم ہیں مسلم لیگ کو جیتنا چاہیے اس کے پراپیگنڈے کے لیے ہمیں پچاس ہزار روپیہ دی گئی اسپانی لکھتے ہے کہ اس زمانے میں مسلم لیگ کے خزانے میں پچاس پیسے بھی نہیں تھے ان سے کہا گیا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس تو اس میں پیسے ہے ہی نہیں اس وقت تو عیسار سے کام لینا ہوگا یہ پہلا مرحلہ اگر ہم جیت گئے تو قوم کا اعتماد ہم حاصل کر لیں گے پھر روپیہ ہی روپیہ ہوگا اس وقت تو یہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ سب پھر ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیتے یہ الگ ہوئے اور کانگرس میں جا کے مل گئے اور جا کر وہاں یہ فتوہ صادر کر دیا کہ قائد آزم کافر آزم ہے مسلم لیگ میں شرکت کفر ہے یقین مانیے مجھے سہری عمر وہاں حاصل رہی کہ کاش کہیں پچاس ہزار روپیہ ہوتا ہمارے پاس تو کچھ نقشہ ہی اور ہوتا تاریخ پاکستان اپنی تاریخ سنتے چلے جائیے نیشنل مسلمان ساری باقی حصہ تاریخ سب سے زیادہ مخالفت مات اسلامی سے کچھ مخالفت تھی پچاس ہزار روپیہ نہ ملا اہرار والے اس زمانے میں بڑے صاحب اثر تھے یہاں یونیس پارٹی تھی ہندو مسلمانوں کی پنجاب میں جس میں یہ ہندو چھائے ہوئے تھے میا فضل حسین اس کے اہم روپن تھے انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ قائد اعظم بمبئی کے سیٹھوں سے کچھ لاکھوں روپیہ لے کے آئے ہیں اسی الیکشن کے سلسلے میں مخرج ہوگا اہرار نے یہ تیع کیا کہ اس میں سے کام ایک لاکھ روپیہ تو ہمیں ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سارا پروپے گندہ ہے انہوں کوئی روپیہ نہ میں لائے ہوں نہ ہمارے پاس اس کے برخص تیع یہ کیا پارلیمانی بورڈ نے کہ جو ٹکٹ کے لئے امیدوار ہو وہ پانسو روپیہ جمع کرے تاکہ کچھ اخراجات اس سے پورے ہو سکیں انہیں امیدیں تھیں لاکھ روپیہ ملنے کی ادھر انہوں نے یہ ریزولیشن پاس کر دیا کہ پانسو روپیہ الٹا جمع کرے وہ بات تو ہے مزاگ تھی لیکن وہ حاشق حسین بٹالوی نے جو کتاب لکھی اقبال کے آخری دو سال وہ ذرافت کے پیرائے میں اس نے لکھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا چودری افضل حق کے تری ساتھ ہی جب یہ پاس ہوا ریزولیشن تو انہوں نے کہا کہ پانسو ہم سے مانگتے ہیں ہم تو پانسو روپیہ میں الیکشن بھی جیت لیں ایک شادی بھی کر لیں عاشق حسین لکھتا میں نے انتے کہا بسم اللہ کیجئے چوئی صاحب ہم الیکشن بعد میں دیکھ لیں گے آپ یہ پہل تو کیجئے کم کم چوارے ہمارے حصے میں آئیں گے اور اس کے بعد آرار بھی یہاں سے نکلیں اور غیر مسلم پارسی خاتون سے شادی کی حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ زد تھی قائد عظم کی کہ جب تک اسلام قبول نہیں کرے گی اس سے شادی نہیں کروں گا اسلام قبول کیا اور شریعت کے مطابق وہ نکاح ہوا اور سارے تمام اخبارات میں تصویعیں چھپی لیکن یہ جو وہاں سے نکلے ہیں جو لاکھ روپیہ نہیں ملا تو ان کا وشیر کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا یہ کافر عظم ہے کہ ہے قائد عظم یہ وہاں سے یہ قطوہ ہوا اور احرار والوں نے ریزولیشن پاس کیا کہ مسلم لیگ میں شریک ہونا یہ کفر ہے اسلام کے خلاف ہے یہ ہے داستان آپ کی مجھے یہ گڑے مردے اکیڑنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو ساتھ آکے ملے ہیں پہلے مرحلے میں کس طرح سے یہ الگ ہوتے چلے گئے کس اشو کے اوپر الگ ہوتے چلے گئے اب ذرا بڑوں کی باری آئی صاحب سینٹرل پارلیمانی بورٹ جو تھا اس میں یوپی سے نواب چتاری سر محمد یوسف نواب زادہ لیاقت علی خان جو سیکٹری تھے یہ اس کے ممبر تھے نواب زادہ صاحب چند مہینے ہوئے اس دمانے میں سیکٹری منتخب لیگ کے ان تینوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور جامل ایک اگری کلچر پارٹی تھی گورنمنٹ کی اس کے ٹکٹ کے اوپر جا کے الیکسل لڑائیں بہار سے سید حسین امام سید عبدالعزیز انہوں نے بھی اسطیفہ دے دیا بنگال کے ماضی فضل اکتاب تو وہ تو پھر جب مخالفت پہ اترتے تھے تو وہ متشابہات تک نہیں رہتے تھے محکمات تک آ جایا کرتے تھے پھر جو وہ گالیاں دیا کرتے تھے پسا ہے مصاب کو وہ بھی الگ ہو گئے اور انہوں نے محاذ بنا لیا اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی وہ کوئی بنگالی کا کرش اکوش اکنام تھا اس کا اور یہ سارا محاذ جتنا تھا ان کے ساب وہ سارا ان کے خلاف اٹھتے کھڑا ہو گیا تنہا رہ گیا جنا انجاب سے مسلم لیک کے ٹکٹ پر دو میدوار کام جاب ہوئے ملک برکت علی اور راجہ غزنفر علی خان کام جاب ہونے کے بعد ملک برکت علی تو مسلم لیگ کے دفتر میں آئے اور راجہ صاحب سیدھے یونین اس کے دفتر میں چلے گئے سار سکندر نے ان کو ویلکم کیا استقبال کیا اور وہ تقریر ان کی یاد ہے جو انہوں نے اعلانیہ کہا کہ راجہ صاحب میری مرضی اور میرے ایماغ سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تھے لیکن انہوں نے شروعی سے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ الیکشن میں کام جاب ہونے کے فوری بعد یونین اس پارٹی میں شریک ہو جائیں گے ایک ملک برس ہی لگے کوئی اور ہوتا آپ سوچئے کہ وہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر انگلستان گئے تھے وہاں سے آئے تھے اس لیے اس یقین دعانی کے ساتھ کہ قوم یا مسلمان آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں یہ لوگ جتنے بڑے اس دمانے میں گنے جا سکتے تھے پارلیمن بورڈ کے اندر کیا تھا میں جنہ کے عظم کے متعلق بات کر رہا ہوں عزیزان امان اس قدر یاس انگیز حالت میں جب قیفیت یہ ہو کے ساتھی یہ کہ کٹ چھوڑ چکے ہوں اکیلے رہ گئے ہوں ایسی حالت میں بھی قائد عظم کی مارچ انزالیس کی وہ تفریر مرکزی اسیمبلی میں جو انہوں نے کی تھی یہ کہا تھا کہ میں انگریز اور ہندو دونوں کو متنبو کر دینا چاہتا ہوں کہ تم الگ الگ یا دونوں متفق ہو کر بھی ہماری روح کو پناہ کرنے میں کام جاب نہیں ہو سکوگے نہ تم اس تعظیب کو مٹا سکوگے جو ہمیں ورثہ میں ملی ہے ہمارا نور ایمان زندہ ہے زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا تم ہم پر ظلم و ستم کرو ہمارے ساتھ بدترین سلوب کرو ہم ایک فیصلہ پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ عظم کر لیا ہے کہ لڑتے لڑتے مر جائیں گے اپنے مطالبہ سے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے اس قدر یاسنگیز حالات میں یہ ایک عظم تھا صرف آپ عظم کا لفظ بھی یہاں آپ نے دیا ہے اس سے ذرا پہلے اکتوب 38 میں انہوں نے سند مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنا کہتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ برطانیہ سے وہی بازی لے جا سکتا ہے جس کے پاس قوت ہو لیکن ہم برطانیہ اور ہندو دونوں سے لڑیں گے ہمارے پاس قوت ہمارا ایمان ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفاح یہ تھے حالات عزیز آنمان اور پھر جو مخالفت ہوتی ہے مذہب کے لبادے کے اندر تو وہ جانتے ہیں آپ کہ وہ قفر کے تیر و سنہ جو ہیں وہ شمشیر و تیر سے زیادہ زخمی کر دینے والے ہوتے ہیں میں نے ارز کیا ہے کہ ادھر سے ادھر جاتے ہی مولانا حسین احمد مدنی نے پہلے فتوہ سعادت فرمایا تھا پھر مجلس سے آرار نے سعادت فرمایا اس کے بعد اس زمانے میں یہ خنفی مسلمان جو یہاں ہیں وہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں دیوبند اور بریلی بریلی اگر آت کی طرف سے جو فتوہ سعادت ہوا وہ تو سننے کے قابل ہے کس کس انداز میں یہ فتوے ہوتے تھے میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں وہ حکم شریعت مسٹر جنہ اپنے اقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطن مرتد خارج اسلام ہے اور جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے وہ بھی کافر مرتد اور شرر انعام ہیں یہ فتوے صادق ہوتے تھے مسلمان قوم یہاں کی مذہب پرست ہے جب عوام کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ اس قسم کا کافر اور مرتد ہے اور تاریخ اس قسم کی ہے تو ظاہرہ اس کا کیا اثر ہوگا اور قائد عظم تو آپ جانتے ہیں اس سمانے میں مسٹر قائد عظم تھے انہوں نے تو ساری عمر کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی غاہر واصفیت بھی ہے لیکن یہ ان کا قردار تھا بے لاؤس مقصد خدمت کہ ان تمام مخالفتوں کے باوجود وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے یاد آگیا مجھے قائد عظم کے ساتھ ایک جن وہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہزار برس کی جو داستان اسلام کی ہے ان کے کفر کے فتو کی متعلق تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو لیکن ان کے سیاسی فتو کے متعلق مجھ سے سنو انہوں نے کہا کہ جب کانگریس نے ترک موالات کا ریزولیشن پاس کیا تو جمیعت العلماء نے بھی قرآن و حدیث کی بنا پر ترک موالات کا فتو دے دی پھر حالات بدلے اور سیار داس اور موطلال نحلو نے کانسلوں کے مقاطعہ کی شرط اٹھا دی تو انہی موالوی صاحبان نے پہلا فتو منصوب کر کے کانسلوں میں داخلے کو جائز قرار دے انیس سو ستائیس میں انہی موالویوں کو کانگریس میں سے کچھ دار دی پھر حالات پہلا فتوہ منصوب کر کے کانسلوں میں داخلے کو جائز قرار دے انیس سو ستائیس میں انہی موالویوں کو کانگریس میں سے کچھ داتی پرخواش ہوئی تو جھٹ آگا خان اور سرشفی کی قیادت قبول کر کے جدہ زیادہ انتخاب کی حمایت اور نیہو رپورٹ کی مخالفت کا نیا میرے خلاف آج فتوہ دیا ہے کان آپ دیکھو گے کہ یہ کچھ کیا کرتے ہیں عزم راست یقین محکم اسی پنجاب میں حالات یہ کہ تنہا رہ گئے یہاں کہیں رنگ لیے قیفیت اس پنجاب میں یہ کہ تنہا رہ گئے یوسف بیکاروہ ہو کر عظم کی یہ قیفیت کے فیصلہ دیا اپریل انیس سو اٹھ اس میں کہ اسی پنجاب میں یہی لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو اجلاس ہو ناکام رہا کن کے ہاتھ ہو کسی چھوٹوران کے ہاتھ ہو نہیں یہ لوگ تو ہوتے تھے بس قردہ سر سگندر حیات خان صاحب وزید تھے سر شاہ نواز وہ ممدود کے اگلے جلسے کے وہ جو استقبالی کمیٹی کے صدر تھے وہ مسلم لیگ کے یہاں پنجاب کے صدر تھے سر دونوں نے کامیٹی کوشش اور سازش کی کہ وہ 38 میں لاہور میں جلسہ نہ ہونے پائے اور وہ ناکام رہ گئی دو ہی سال کے بعد قائد اعظم نے پھر فیصلہ کیا کہ لاہور ہی میں مسلم لیگ کا جلسہ ہوگا جس میں یہ پہلا ریزولیشن جو پاس کیا جائے گا 1940 میں کسی لاہور میں ہال انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوگا اور اتنے ہی عرصے میں عزیز آن امان جو قوم میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا وہ دیدنی تھا اس اعلان کے اوپس قوم میں جوش و خروش کی ایک لہر اٹھی ہوئی سارے ہندوستان کے مسلمان یہ پنجاب ہی کہ نہیں اکثریت کے صوبوں کو تو پھر بھی یہ تھا کہ پاکستان الگ بنا تو ہمیں حکومت ملے گی اقلیت کے صوبے تو سہمے ہوئے تھے کہ اگر یہ لوگ بھی الگ ہو کے چلے گئے تو ہمیں جو ہندووں کے ہاتھوں جہاں جو کچھ برداشت کرنا پڑے گا وہ لرن رہے تھے اس کے باوجود سب سے زیادہ شرکت اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کی ہوتی تھے اور ان کی تقاریر سن کر تو کلیجہ پانی ہو جائے تھا یہ اب تک یاد اب مدراز حظیم صاحب نے قریر کی تھی کہ ہماری طرف نہ دیکھو اگر ایک چپہ زمین بھی ایسا حاصل ہو سکتا ہے کہ جس میں خدا کی حکومت قائم ہو تو ہندوستان کی اقلیت کے صوبوں کے سارے مسلمان بھی اگر کٹ مائیں تو وہ قیمت کم ہوگی اس کی سان یہ انہوں نے تحقیق کی چالیس کا اعلان کیا قوم کے جوش و کروش کا یہ عالم دیکھی ہوئی چیزوں مختلف مقامات پر جا کر میں بھی خطابات کرتا تھا یہ ایک بڑی عجیب محمہ کی بات ہوگی کہ میں سنٹرل گورنمنٹ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا جہاں انٹرل پولیٹکس سارا وہاں تہہ ہوا کرتا تھا اور یہ کیفیت تھی میں اتنا ارز کر دوں کہ میں دون کی حد کے اندر رہتے ہوئے کرتا تھا کفیت یہ ہوتی تھی کہ مسلم لیگ کا جلسہ جس پندال میں ہوتا تھا کہ اس کے بعد یہی یوم اقبال منایا جائے گا اور یوم اقبال منانے کے لیے شام کو چار بجے دکھتر سے اٹھتے میں اور میرے دو تین رفقہ سب سے زیادہ سیکس رجولہ مرہم جو ابھی دو سال ہوئے مرہم ہو گئے ساری عمر کے یہ لوگ ساتھی تھے یہ خلیل صاحب ابھی ہیں زندہ خدا زندہ رکھے یہاں دفتروں سے اٹھ کے میرٹ تک مار کرتے تھے ہم آگرے تک مار کرتے تھے وہاں وہاں جا کے مسلم لیگ کا جلسہ دات کے دس بجے بارہ بجے برخواست ہوا اور وہیں اعلان ہوا کہ اسی جگہ اب یوم اقبال کا جلسہ ہوگا وہ شیخ صاحب ہمارے خلیل صاحب یہ اقبال کے نظمیں پڑھا کرتے تھے برویس صاحب وہاں جو کچھ مسلم لیس نے کہنا تھا یا کہنے سے رہ گیا تھا وہ اقبال کے الفاظ نے وہاں دورا دیا جاتا تھا صبح تا کہ یہ کچھ ہوتا تھا بھاگ بھاگ دس بجے دفتر آج کرتے عجیب نقصہ تھا مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نئی نسل انہوں نے اس قوم کو نہیں دیکھ اس قوم کو دیکھنے سے ہی ایمان میں حرارت پیدا ہو جاتی کیونکہ وہ عزم راسخ والا انسان قوم میں موجود افسوس یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوان وں مہارہ سو سو ستاون کی بغاوت سے پہلے اور اس کے بعد اس کو جو انداز آتا ہے بات کرنے کا وہ چار شیر سنا ہی دوں کہ وہی چینج ہے وہی انقلاب ہے جو ہم میں آیا ہوا ہے اس قوم میں جس کا میں نے پہلے سکر کیا ہے اور آج کی قوم میں جس کا مرسیہ پڑھنے کے لیے یہ خاص شین آئی تک زندہ ہے بد نصیبی ہے یہ میری وہ کہتا تھا کہ اے تازہ واردان بساتے ہوا دل زن ہار اگر تمہیں حوث ناؤ نوش ہے دیکھو مجھے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو میری سنو جو گوش حقیقت نیوش ہے یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوش بسات دامان باغبان و کف گل خروش ہے یا صبح دم جو دیکھئے آگر تو بزم میں نیو سرور و شور نجوش و خروش ہے داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شما رہ گئی تھی تو وہ بھی خموش ہمارے ساتھ بہرحال مجھے آگے بڑھنے ساتھ اجلاس کی تاریخیں قریب آ رہی تھی مخالفت کرنے والوں کے چھاتی پہ سانپ لوٹ رہے تھے کون مخالفت کرنے والے یہاں سرسکندر حیات خان وزیرہ ادھر سے مولانا عبال کلام آزاد نام سننے سے ذن میں آجاتا ہے کہ اسلام کے ستون تھے یہ لوگ وہ کانگریس نے اسی سیشن کے لیے انہیں صدر منتخب اپنا کر لیا تھا یوں لائے کرتے تھے مقابل میں وہ پہلوان تھے وہ دلی سے چل کے یہاں لاؤ رہا ہے سرسکندر کے ساتھ ملاقات کوئی خفیہ ملاقات تھی کانو کان کسی نے سنانی کیا ہوا دیکھا اس کے بعد پھر کہ کیا ہوا ہوا کیا اور یہ تیر پھر اپنی دید جو ہے اسی کو پیش کرتا ہوں میں انیس مارچ خاک ساروں پر لاہور میں گولی چل گئی سارا لاہور ماتم قدع بن دیا یہاں کرفیو لگا دیا کوہران مات گیا پیاد رکھی ہے دو دن کے بعد یہاں مرکز مسلم لیگ کا وہی انیس سو چالیس والا اجلاس بائیس سے چوبیس تا خونہ تھا یہ انیس کی شام کا ذکر ہے جو یہ کچھ ہوا سوال ہی نہیں تھا تین آلات میں یہاں اس مہ سا کے کرفیو تک لگ گیا ہوا مجھے اللہ مل گئی اللہ مل گئی اس کے بعد ان دنوں میں دلی آگئے تھے میں پہلے ان سے ملا اور ان سے ساری باتیں ہوئی وہ تو علاق کسہ ہے باغم باغ دس اور رنگ زیب ریوڈ پر قائد آزم کے حالت خلیب پہ حاضر ہوا کہ ان کو بھی میں پہنچا وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ انہیں کچھ علم تھا اس کا اس کے بعد ٹیلی فون پہ بات ہوئی لاہور سے ٹیلی فون تھا ادھر سے کیا کہا جا رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں ادھر سے یہ کہا جا رہا تھا ہر فکرے کے بعد کہ یہ بھی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو لیکن یہ اجلاس ہوگا اور اسی شیڈول کے مطابق ہوگا میں سن رہا تھا کہ لاہور کی یہ قفیت ہے اور ادھر سے عظم محکم کا یہ عالم ہے کہ یہ ہوگا اور اسی طرح سے ہوگا معلوم ہوتا ہے بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ پرشاہ نواز تھے جو صدر تھے استقبالیہ کمیٹی کے اسی اجلاس کے انہی کے زیر تمام یہ جلسہ یہاں ہونا تھا وہ یہ ٹیلی فون ادھر سے کر رہے تھے اور ادھر سے یہ قائد عظم ان حالات میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پھر یہ ہوگا جلسہ مجھے یاد اچھی طرح سے جنہ اب آپ کو انہیں دیکھنے کی عادت نصیب ہوئی ہے انہیں پتہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے فیصلے کی اوپر کہا کرتے تھے تو احصد کے ساتھ اور احصد اس کے ساتھ بات کیا کر دیتے آخری بات تھی کہ میں نے ایک دقا کہہ دیا ہے کہ یہ جلسہ ہوگا اسی پروگرام کے مطابق ہوگا تم بھی اگر ان میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہو تو نہ ہو میں آرہا ہوں اسی پروگرام کے مطابق آرہا ہوں اگر دہار کے سٹیشن کی اوپر مدیاد کڑیا پہنائی جائیں گی تو وہ بھی پہنوگا جلسہ بہار حال ہو کر رہے گا اسے کہتے ہیں عظم راز ہم نے تو ریزولیشن کا ترجمہ قراردار کر دیا روح نکل گئی اس میں سے قراردار کیا ہوتا ریزولیشن تو انگریجی جاننے والے اب آپ جانتے ہیں خود اس کے معنی عظم راہ سکے ہیں ریزولیشن کے معنی ہوتا ہے کہ ہم نے عظم کر لیا اس کا اپنے پروگرام کے مطابق وہاں سے سپیشل گاڑی میں وہ چلے اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے بھی سات سفر کیا لاہور آئے ہیں تو یہاں واقعی سارا لاہور مات اجڑا ہوا لاہور برباد لاہور سوائے آہ و فغان کے کوئی آگاز کان میں نہیں آتی کہ ایک شخص موجود نہیں تھا کسی جگہ بھی کرفیو لگا ہوا تھا ان حالات پر کے اندر وہ اس لاہور میں پانتے ہاں دل کا درد جاست کا فہم سیدھے ہسپتال پہنچے جہاں زخمی خاکسار تھی ان کی اجازت کی اور اس کے بعد پھر واپس پہنچے یہ جو مینارے پاکستان ہے یہ تھا ازلاف جاہ انڈال تو ابھی تیار ہو رہا تھا اس کے باہر اس وقت ابھی جنگا دست ہوا تھا وہاں کھڑے ہو کر جو انہوں نے تقریر کی ہے تاریخ میں یادگار رہے گی سارے ایک تقریر نے سارے لاہور کا رخ پلٹ دیا ترضیوں کے باوجود سارا لاہور باہر نکلا ایسا شام تک وہاں اس پنڈال میں ایک شہر بس رہا تھا اس پنڈال کے باہر خیمے میں تلو اسلام گھنی تھا اور اس کے بعد پھر جو جلاس ہوا ہے اس زمانے کے حساب سے بھی کم از کم کوئی ایک لاکھ افراد اس میں موجود جسے ڈسپلن کہتے ہیں قائد اعظم اس دمانے میں ابھی اردو کے کوئی دو چار لفظی زیادہ سے زیادہ انہوں نے سیکھے ہوں گے اور وہ ان کا فکرہ تو زیر تک وہ زفادہ قلائق رہا ایک لطیبے کے طور پر تو آخر میں تقریر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ انشاء اللہ ہم فدا ہوں گے عزیز آن امان مجمع وہ ہے جس میں نوے فیصد کام اس کا وہ لوگ ہیں جو انگریزی کا ایک لفظ نہیں جانتے مقرر وہ ہے جو اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا دو تین گھنٹے تک وہ تقریر انگریزی میں ہو رہی ہے اور اس پورے مجمع میں کسی کے خانس میں تک کی آواز نہیں اٹھ گئی سار کیا کہیں گے اس کو ہم فالفاظ میں تو کہتے ہیں کہ وہ سہر انگیز تھی مسہور کن تھا یہ سہر کیا تھا اس کے پاس صرف اس کے کردار کی جگم گاتی ہوئی شما تھی لوگوں کے سامنے اس کی پاکیز گی سیرت تھی لوگوں کے سامنے اتنا بڑا اعتماد ہے کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا دو تین گھنٹے وہ پورا لاکھ کا مجمع بیٹھا ہوا ناکے میں سن رہا اس کے بعد ضرورت پیش آئی ہم نہیں یہ سجست کیا کہ ان لوگوں کو کچھ تو اس کا ترجمہ تو نہیں کچھ ملخص سنا دیا جائے حضراباد کے نواب صاحب کا تو آپ معلوم ہی ہے کیا بات تھی ان کی طلاقت زمان اور فصیح البعالی نواب بہادر یار جنگ زمان پہ بار خدا یا کس انہوں نے اس کے بعد پھر اس کا ملخص جو بیان کیا ہے تو وہ ایک دنیا ہی الگ ہو گئی تھی واقعی اس دن یقین آگیا تھا کہ یہ جس عظم کا اظہار کیا ہے وہ وقت تو لگ جائے گا لیکن عملی پہ کر اخیار کیے بغیر رہ نہیں سکتا میں نے ارز کیا ہے کہ اسی زمانے میں کانگریس نے مولانا عبالکلام آزاد کو صدر بنا لیا تھا کانگریس کا رامگر میں جلسہ ان کا ہوا تھا ان کا یہ خطاب تھا مولانا عبالکلام آزاد کا وہ خطاب بچھا بہت اسلام میں تو یہ کہانیاں اس زمانے میں ساری چھپی ہوتی تھی اس زمانے کہ فائل جو ہیں ریکارڈ ہیں میں یہ ارز کر دوں کہ جب بھی کوئی مصطلب تاریخ لکھی گئی تاریخ پاکستان کی اس کا صحیح مصطلب میٹیریل آپ کو طلوع اسلام کے فائلوں میں ملے گا ان کا خطبہ صدارت ادھر قائد عظم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو عظم کی وہ نقوش قدم ہوں گے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں منظر مقصود تک پہنچائیں گے ادھر عبال قلام آزاد جو امام الہند کسی زمانے میں کہلاتے تھے ان کا خطبہ جو تھا اس میں وہ کہتے تھے کہ وقت کی ساری پھیلی ہوئی اندھیاریوں میں انسانی فطرت کا ایک ہی روشن پہلو ہے جو مہاتمہ گاندی کی عظیم روح کو تھکنے نہیں دیتا افل قلام آزاد یہ کہہ رہا ہے مسٹر جنہ یہ کہہ رہا ہے سیدولیشن پاس ہوا سب سے پہلی مخالفت کی آواز مسٹر گاندی کی طرف سے اٹھیں کہا یہ کہ میں مسلمان آن ہند کو متلب کرنا چاہتا ہوں کہ جنہ جس راستے کی طرف لے جا رہا ہے وہ اسلام کا راستہ نہیں کفر کا راستہ ہے گاندی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ راستہ کفر کا ہے تمام علماء حضرات ان کے ساتھ ہیں یہ کفر کا راستہ ہے مسلمانوں میں مختلف صوبوں کے اندر جو نمائندے تھے کانگریز کے مسلمان خان بادر مرہوم اس نے کہا کہ یہ اسکیم آزادی ہند کے راستے میں روڑے اٹکاتی سراد سے عبدالرحنان فرحدی نے کہا کہ یہ ہندوستان میں برطانوی تسلط قائم رکھنے کا ذریعہ ہے یوپی کے مولانا حضر رحمان سوہاروی نے فرمایا کہ اس سے برطانوی حکومت قائم رہے گی اہرار کے لیڈر حبیب الرحمان لدہانوی مولانا نے فرمایا کہ یہ اسکیم ملک کے مفاد کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے بالخصوص نقصان بسان ہے اگر کبھی اسلام ستان وجود میں آیا تو اہرار کے ہاتھوں آئے گا اور اس سے بھی بڑی مخالفت کی ایک اور چیز نظر آتی سرسکندر حیات خان میں نے از کیا ہے کہ دہلے وہ اتنا کچھ کر چکے کہ یہ جلسہ ہو ہی نہیں جب یہ تیہ ہو گیا تو تاریخ حیرت میں رہ جائے گی یہ دیکھ کر کہ جس سبجٹ کمیٹی نے اس ریزولیشن کا مساودہ پاس کیا تھا اس کے ایک میمبر سرسکندر حیات خان بھی تھے وہ کیا معلوم ہے کہ کن کسیم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھا تھا قائد اعظم یہ ریزولیشن پاس کیا اور وہ سرسکندر حیات خان اسلامی کالج کے طلبات کو اڈریس کرنے کے لئے گئے اور کہا کہ میں تمہیں ایک نصیت کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ زندگی میں تمہارا نصب و لین کچھ ہی ہو لیکن یاد رکھو تم کسی ایسی اسکیم کی تائید نہ کرنا جس کا منشاہ ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لئے الگ خطہ منتخب کرنا ہو یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوگا چاہتا ہے جی ماننے کو یہ باتیں جلاس کے انعقاد کی مقالفت میں وہ کچھ جلاس ہوا ہے کہ سبجٹ کمیٹی کے سلسل میں شریک درافٹ تیار کرنے میں ریزولیشن پاس کیا ہے تو نوجوانوں سے جا کہ کہ کچھ بھی ہو اس کی تائید نہ کرنا وہ ایک سال عزیزہ نے بڑا ٹیسٹ کا تھا کس چیز کے ٹیسٹ کا عظم محکم کے ٹیسٹ کا یہ مسلم لیگ کے ساتھ جو افراد تھے انہیں چھوڑ کر سارا ہندوستان ہندو تو آپ جانتے ہیں انگریز پورے کا پورا اس کے ساتھ اور مسلمان سارے کے سارے یہ جتنے تھے یہ متحدہ محاذ بنائے ہوئے کہ اس سکیم کو کامجاب نہیں ہونے دیا جائے گا یہ مارٹ چالیس میں ریزولیشن پاس ہوا تھا اور مارٹ اکتالیس ہی میں یہ عزم راسق کا محکم کوہ گران یہاں لاہور ہی سے اعلان کرتا تھا کہہ رہا تھا کہ لاہور کے پلیٹ فارم ہی سے مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا اور آج یکم مارٹ چونیس سو اکتالیس کو میں اسی پلیٹ فارم سے اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی منزل ہے جس تک پہنچنے سے مسلمانوں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہندوستان کے برعظم میں پاکستان کے سوا کوئی دستور کام یاب نہیں ہو سکتا پاکستان بن کر رہے گا ساری دنیا اس کی مخالفت کیوں نہ کرے یہ یقین محکم سے اس قسم کی قوت پیدا ہوتی اتنا محکم یقین تھا اپنے نسکو لیند کی صداقت تھا عزیز عالمان مخالفت کا ایک گوشہ اور تھا اور اس کی نوعیت ان سب سے الگ تھی یہ تو بہرحال نیشنلس تھے کھلے ہوئے کخصیم کے بھی خلاف مسلمانوں کی جدہ گانا قومیت کے بھی خلاف کسی مقام پر بھی اسلامی مملکت کے بھی خلاف لیکن ایک جماعت یا ایک شخصیت یہ تھی ان سب سے وہ متفق اور سب سے زیادہ مسلم لیگ اور قائد عظم کے خلاف مجھے کسی کی تنقیر اور تغییر مقصود نہیں عزیز عمیمان نہ میری کسی سے رقابت ہے میں نے تو عملی سیاسیات میں کوئی عداوت نہیں لیکن حقائق کا بیان کرنا ضروری ہے وہ اس لیے ہے کہ تاریخ نہیں لکھی گئی اس تاریخ کی یہ جو مخالفت سب سے زیادہ مخالفت شدید ہوئی تھی یہ مولانا سید ابو علیہ مادودی کی طرف سے ان کی داستان بھی عجیب تھی یہ ایک عرصے تک نیشنلسٹ رہے بہت کٹر نیشنلسٹ جمعیت العلماء نیشنلسٹ علماء کا جو آرگن تھا حل جمعیت اس کے عریض تھے گاندی جی کی پہلے سوانے عمری انہوں نے لکھی تھی جو چھپی نہیں تھی اس کے بعد یہ حیدر آباد دھکن سے لے گئے ان کے بھائی وہاں تھے وہاں جا کر انہوں نے علامہ اقبال نے جو جدہ گانا قومیت کا تصور پیش کیا تھا بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے انہوں نے اس کی تعیید میں وہاں جا کر اپنے رسالے ترجمان القرآن کے اندر مضامین لکھنے شروع کی اس سے ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا میں سنت تیس چونتی سے ان کے ساتھ رابطہ تھا بڑے تعلقات تھے دلی ان کا گھر تھا وہاں آیا کرتے تو میرے ہاں اکثر و بیشت تھے اشتراف جو تھا رابطے کا وہ یہی چیز کہ یہی جو نظریہ ایک قومیت ہے اس کے ہم علمبردار تھے کسی کی تعیید یہ کرتے تھے تو ہم نے غنیمت سمجھا تھا کہ شمالی ہن میں اگر طلوع اسلام یہ کرتا ہے تو چلیئے وہاں سے ایک آواز تو نکل رہی ہے اس زمانے میں عزیز نے من آواز تو ایک طرف کوئی ہاں کر کے سر بھی ہلا دیتا تھا تو ہم اس کا ماتھا چوم لیتے تھے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے ایسی حالت تھی ہماری کہ کوئی تعیید کرنے والے کہیں سے اس کے لئے مل جائیں تو اس کے لئے بہرحال یہ جو گئے ہیں مہدار الاسلام میں تو میرے مکان سر دلی سے اکھے گئے ہمیں بڑی خوشی تھی حلامہ اقبال کی زندگی میں تو یہ صرف تین چار مہینے ہی وہ زندہ رہے ان کے ادھر آنے کے پر اس کے بعد خائد آزم تھے انہوں نے اس کے بعد جہاں رخ بدلہ اور لیگ اور قائد آزم ان کے خلاف مضامین لکھنے شروع کرتی اب یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان الگ قومیت نہیں ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو آپ مسلمان قوم کہہ رہے ہیں ہندوستان میں یہ مسلمان مسلمان ہی نہیں ہیں جتنے خصائص جتنی مائب جتنے زمائم کافروں میں پائے جاتے ہیں ان کے الفاظ سن لیجئے کہ یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رتب و یابس لوگوں سے بھری ہوئی ہے کریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی جو ہم کو مردم شماری کے ریجسٹروں میں نظر آتی ہے اسلامی اغراض کے لیے قریب بلکل بیکار ہو چکی ہے اس کی تعداد کے بروسے پر اگر کچھ کیا جائے گا تو سخت مایوسی سے دو چار ہونا پڑے گا یعنی وہ بنیاد جو تھی ہمارے ہاں کی اسی کو متزلدل کر رہے ہیں کہ یہ تو قوم ہی نہیں ہے تو اس قوم کی بنیادوں کے اوپر الگ ایک مملکت کا مطالبہ اس کے معنی کیا ہے لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس نام نحاد مسلم سوسائیٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو بھاند بھاند کا مسلمان نظر آئے گا مسلمان کی جانور جمع ہیں اور ان میں سے ہار ایک کڑیا ہے ان کی کتاب ہے عجودہ سیاسی کشمکش اور مسلمان پہلی دو جلدوں میں وہ مقالات ہیں جو اسلام مسلمانوں کی الگ قومیت کے حق میں لکھے گئے دیں یہ تیسری جلد ہے جس کے اندر یہ سارا جانور جمع ہیں اور ان میں سے ہار ایک کڑیا ہے ان کی کتاب ہے عجودہ سیاسی کشمکش اور مسلمان پہلی دو جلدوں میں وہ مقالات ہیں جو اسلام مسلمانوں کی الگ قومیت کے حق میں لکھے گئے تھے یہ تیسری جلد ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ ہے جو انہوں نے مخالفت کی تھی یہ موجود ہے اب ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی اس وقت معاملہ تو ایک مقدمے کا پیش ہو رہا ہے ہندو اور انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان جس کے آپ کہتے ہیں یہ قوم تو الگ نہیں ہے یہ تو رہا اس قوم کے مطلق ہاں میں ارز کر رہا تھا ان سے کہا جا رہا تھا کہ یہ یہاں ایک مقدمہ دار ان کا دعوی یہ ہے کہ کانگریز یا اندو یہ نمائندہ ہے یہاں اندوستان کے تمام رہنے والوں کے مسلمانوں سمیت ادھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں مسلمان الگ قوم ہے الگ ان کی انظیم ہے مسلم لیڈ ان کا لیڈر الگ ہے اس کا دعوی جو ہے تمہارے دعوی کے مقابل میں ہے اب وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ثابت کرو کہ کس طرح سے یہ الگ ہے اب اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں کہ یہ قومی نہیں ہیں اور یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں وہ لوگ اسے کوڑ کیا کرتے تھے ان سے کہا گیا کہ بہارحال خطہ زمین ایک ملے گا تو اس میں اسلامی مملکت کے قیام کا امکان ہوگا اس حد تک تو ایسی بات ہے نا کہ جس میں آپ بھی ساتھ دیں ساتھ نہ دیں تو مخالفت بھی نہ کریں الفاظ سن لیجئے کہا کہ افسوس کہ لیگ کے قائد عظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نکتہ نظر سے دیکھتا ہو ایسے لوگوں کو مید اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دے دینا کہ وہ مغربی سیاست کے مہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم ان کے ہشک میں ڈوبے ہوئے ہیں سرہ سر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات نظریات ترز سیاست اور رنگ قیادت میں خرد بین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جاتا ہے قوم مسلمان نہیں سارے انداز کافرانہ ہے قیادت کی یہ کیفیت ہے کہ خرد بین لگا کر کوئی چھینٹا بھی اس میں اسلام کا نظر نہیں آگ ان سے کہا کہ اندوستان سے الگ ایک خطہ زمین جو اگر مل جائے گا اور وہ مسلمانوں پر مشتمل ہوگا تو جیسا کچھ بھی ہے بار ہر اس حالت سے تو بہتر ہوں گے اس سے تو کوئی تھوڑا سا اتمنان یا خوشی ہونا چاہیے اعلان ہوتا تھا کہ مسلمان ہونے کی احسیت سے میرے لئے اس مسئلہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کسیر تعداد ہیں وہاں ان کی حکومت خائم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل اقتور ان سے کہا جاتا تھا کہ خطہ زمین ہو اپنی مملکت ہو وہاں پہنچ کے آپ کوشش کر کے اس میں خود اسلامی حکومت قام کا دیجئے گا جواب ملتا تھا کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر میں نے تاریخ سیاست اور اجتماعیت کا جو تھوڑا بہت متعلیہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں اور اگر یہ منصوبہ کام جاب ہو جائے تو میں اس کو ایک مجزہ سمجھ بات زمدی میں قائم کرو وقت بڑھتا گیا قائد عظم اپنے عظم راست اور یقین محکم کی قوتوں کے سارے قام کو ساتھ دے کر ان سارے محاد کا مقابلہ کرتا گیا تاں کہ 1947 کے شروع میں یہ قریبا انتہہ ہو گیا کہ اندوستان تقسیم ہوگا حاکستان کو ایک خطہ زمین مل جائے گا اس زمانے میں 1947 کے آوائل کا ذکر ہے بلکہ اپریل کا ذکر ہے اب کہیں گنجائش نہیں تھی اس مخالفت کی انہوں نے مسلمانوں کے عقلیت کے صوبوں میں جا کر اور یہ پروپیگنڈا شروع کیا ٹانک مدراث اور پٹنا کے اجتماعات کی رویداد ان کی اپنی کتاب میں درج رویداد جماعت اسلامی اس اس کے ان لوگوں سے کہا کہ تم کس خواب میں سو رہے ہو اکثریت کے صوبے والوں کو تو بہار حکومت مل جائے گی ان کے بعد یہ ہندو تمہارا کچومت نکال دیں گے تم کیوں نہیں مخالفت کرتے تقسیم کی ادھر تقسیم کی تفاصیل تہہ ہو رہی تھی ادھر یہ حضرات یہ کہہ رہے تھے حتی کہ انہوں نے پتنہ کے ایک اجلاس میں تو ان کے ساتھ کی تھے نصر اللہ خان عزیز مرہوم انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کو دیکھی یہ کہتے ہیں کہ خدا کی حکومت کام کرنے کے لیے خطہ زمین کی ضرورت ہے جی نہیں صاحب خدا زمین پہ حکوم مقام ہوتی ہے وہ تو خلا میں ہوتی ہے عرش آزم پہ ہوتی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک تنہ تنہا مر دیتا نہ اور مخالفتوں کا یہ حجوم ادھر سے بارحال مذہب کی سطح پہ جواب دینے والا بارحال وہ یہی خاکسار اور ایک دو اصلا ہوتا گیا اس درمیان میں لگزش کی گھاٹیاں آیا کرتی ہیں عزیز آن امان جہاں کمپرومائز کی کوشش ہوتی ہے جو قائد یہ دیکھیں کہ مخالفتیں اتنی ہو رہی ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اس پہ آ جاتا ہے کہ چلیے کچھ تم ہٹو کچھ ہم بڑھتے ہیں مابین درمیان میں کسی طرح مقابمت ہو جاتی ہے در سننے والے اب آپ کو معلوم میں بار بار کہاں کرتا ہوں کہ حق اور باطل کے اندر مفاہمت کسی شکل میں ہو نہیں سکتی حق یہ ہے کہ دو اور دو چار ہیں باطل ہے کہ دو اور دو چھے ہیں اب وہ اپنی ذد پہ یہ اپنی ذد پہ جسے کہاں گاتا ہے مفاہمت کرانے والے آدھ کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح سے تو بات نہیں چلے گی مو مانگے سے تو موت بھی نہیں ملتی کچھ کم بڑھو کچھ وہ پیچھے ہڑتا ہے صلا کر لو اس پہ دو دو پانچ ہوتے ہیں اب یہ جو دو دو چار کہتا تھا یہ پانچ مان لے تو اس کا کچھ کو خریدنے کی کوشش کی گئی جنہ کو ڈرائیا گیا اس معاملے میں کہا یہ گیا کہ کچھ مفاہمت کر دو تیس انداز کا ڈرانا تھا انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے مات اندستان کو ایک فیڈریشن بنانے کی تجویز تھا جنہ تو اس کا سخ مخالف تھا کہ وہاں رہتے ہوئے ہندو قوم کے ساتھ کچھ مفاہمت ہو جائے انگلستان کے وزیر اعظم اس زمانے کے لارڈ ریمز میکنانل انہوں نے قائد اعظم کو بلایا کہ کچھ تھوڑا سا لالت دے کے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کہا تھا اس زمانے میں لارڈ کا خطاب پہلی دفعہ ایک ہندوستانی سنہا کو ملا تھا گورنر بھی بنا دیا گیا تھا اس نے کہا کہ قائد اعظم اگر سنہا لارڈ بن سکتا ہے اگر گورنر بنایا جا سکتا ہے کوئی اور بنایا جا سکتا ہے اس لئے یہ فیڈریشن یہ بہتر رہے گی قائد اعظم نے یہ سنا حالانکہ یہ ایٹیکٹ کے بہت محطات ہوتے تھے ان ساری مونیس لی اٹھے ایک لفظ کہے بغیر باہر نکلنے کے کمرے کی تک سلے وہ بڑا ماجوب ہوا وہ اٹھا اور وہ خود آگے اس نے کہا کہ نسٹر جنہ یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم اس طرح سے برف روح دی کہ عالم میں کیوں یہ اٹھے اس کے جواب میں اس کا نہیں جواب دیا کہا یہ کہ سن لو میں اب تم سے آئندہ کبھی نہیں ملوں گا کہ تم نے مجھے بکاؤ مال سمجھا سمجھا قوموں کی تقدیریں اسی قسم کے کریکٹر بدلہ کرتے ہیں عزیزہ نماز دوسری جنگ عظیم کے دوران وار کانسل بنائی تھی وائسرائے نے اور اس میں سر سکندر اور مالی فضل حق کو ان سے بالا ہی بالا اس وار کانسل کا ممبر منا لیا تھا انہوں نے مخالفت کی تھی کہ ہم وار کانسل میں شریک نہیں ہوں گے وائسرہ نے علاقات کے لیے بلایا گیارہ بجے کا وقت تھا یہ یاد ہے یہ بڑے پنگچول تھے ان پیزوں کے حوقات کے تو خاص طور پہ گیارہ بجے کا وقت معلوم ہے پیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے گھنٹی پہ گھنٹی آ رہی ہے کہ آئے کیوں نہیں خود نے جواب دے رہے پرائیویٹ سیکھ کہتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ہاں میں اپنی کنوینئنس پہ آؤں گا تھوڑا سا وقت لگے گا وائسرہ کو جواب دیا جا رہا ہے سواب یارہ بہت ہمارے آپ کے نزدیک تو یہ بات بہت چھوکی سی ہے اس نذاکت کو سامنے رکھی ہے کہ وہ وائسرہ وقت مقرر ہے اور اس کے بعد گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وار کانسل کا قصہ ہے میں اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور قائد اعظم کھڑے کھڑے ہی تھے کہا کہ مجھے آپ کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کمرے سے باہر نکل ہے اس واقعہ پہ تفسرہ کرتے ہوئے وہ ایک ہندو لیڈر کانجی دوار کا داست پشتے سار غالباً اس کی موت واقعہ ہوئی ہے اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ دیکھ کر دل میں مسرد کی ایک لہر اٹھتی ہے کہ ہندوستان میں مستر جنہ کی کامت اور دیانت کا کامت ایک لیڈر تو ایسا تھا جس میں اس قدر صداقت اور بے باقی تھی کہ اس نے انگریز وائسرہ کے موہ پر کہہ دیا کہ اسے کیا سمجھتا ہے جبکہ باقی ہندوستانی لیڈر جن میں کانگریز ہائی کمان بھی شامل ہے اس وائسرہ کو بہترین انگریش جنٹل مین اور بہترین انسائی جنٹل مین جیسے خطابات سے نواز کر اس کی چاپ لوسی کرتے تھے اور لکشمی پندت نے یہ ایک لیڈر مل جائے تو لڑائی انگریز کے ساتھ آج ختم ہو سکتی یہ تھا عزیز من آپ کا یہ لائی قائد اعظم مسلحت مفاہمت کمپرومائز تذریعہ ضرورت ان کے لغت میں ہی نہیں تھا جو حق پر ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے مسلحت کیا بات ہے اقبال کی پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی عشق کی پختگی کا میار اور ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ مسلحت انگیز نہیں ہو سیاست کس قدر حصولوں کے اوپر بلند کھڑی تھی کلکتہ چیمبر آف کومرس کا یہ ایک سیٹ خالی تھی آج ہم نہیں سمجھ سکتے جا کے مسلمانی ہم ہماری سیٹ ہوتی ہم ہی یہاں سب ہوتے ہیں ہندو کے مقابلے میں کلکتہ چیمبر میں ایک سیٹ وہ ٹیسٹ تھی اس بات کی مسلمانوں کی یہاں کتنی سر ٹرین تھے حالانکہ وہاں مسلمانوں کی مجاریٹی ہوتی تھی کبھی سیٹ نہیں ملتی تھی اس وہانی وہاں سیٹ کے لئے کھڑے ہوئے بلا مقابلہ کھڑے ہوئے انتخاب کے این دو دن پہلے ایک اور شخص بھی کھڑا ہو گیا انہیں تشویش ہوئی کہ اب ووٹیں بٹ جائیں گی عبدالرحمان صدیقی ان کے ساتھی تھے وہ ایک شام آئے اسوانی نے خود اپنی کتاب میں اس قائد عاظم دور بیٹھے تھے کہا کہ ذرا قریب آ کے مجھ سے بھی بات پرو کیا انہیں نے آ کے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ جو فریق مقابل امید وارد کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ بات ہو گئی ہے اس نے کہا کہ اگر میری زمانت کا روپیہ آپ دے آپ نے سنا اسوانی لکھتا ہے کہ رنگ تیرا سکھ ہو گیا غصے کے مارے کہا کہ فریق مخالف کو بٹھا دینا اس کے ذرے زمانت واپس دے کے یہ بالواسطہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہم مقابلہ کریں ہم نا کام رہ جائیں ہم رشوت دے کے نہیں جیتیں ایک ایک سیٹ نہیں ایک ایک ووٹ اتنی قیمتی تھی اس دمانے میں عزیز آن امان بھیج دیا عبد الرحمن کو معاملہ منطوب کر دیا اس کے ساتھ نہیں لیں گے اور پھر جو اس کے بعد انہوں نے عصول بیان کیا ہے عزیز آن امان وہ سنری حروف سے لکھتے والے ہیں قائد اعظم کے اس قسم کے ٹکڑے تو ہیں ایسے کہ وہ جندہ جوید ہیں واقعی سنری حروف میں لکھنے کے فرمایا میرے عزیز یاد رکھو پبلک لائف میں اخلاقی دیانت پرائیویٹ لائف سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے پرائیویٹ لائف میں بددیانتی سے کسی ایک شخص کو نقصان پہنچتا ہے لیکن پبلک لائف میں بددیانتی سے لا تعداد انسان مجروح ہوتے ہیں اور اس سے ہزارہ ایسے لوگ بیرارہ ہو جاتے ہیں جن کا آپ پر اعتماد ہوتا ہے یاد رکھنا سیاست میں کسی مقام پر بھی ایسا نہ کرنا کہ اصولوں کو چھوڑ کر کوئی چیز خرید لو اہم طبق کہا جاتا کہ یہ مسلم لیج یہ سرمایہ داروں کی جاگیر داروں کی زمیدار کی کرخند داروں کی یہ جماعت تھی سال پریت پسند اس کے ساتھ کہا ٹھیک ہے یہ لوگ تھے لیکن قائد عظم کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا میں نے ارز کیا ہے کہ وقت وہ تھا کہ جہاں اگر پچاس ہزار روپیہ ہوتا تو تاریخ پاکستان کچھ اور ہوتی حرار کو دینے کے لیے ہی اگر کچھ پیسے ہوتے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہوتا ایسے وقت میں انہوں نے قائد عظم نے 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ ڈیلی کے سیشن میں اعلان کیا کہ اس مقام پر میں زیمی داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا عوام کے گھرے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیا مناتے ہیں عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پہ میں سرائط کر چکا ہے میں اکثر میں ہاتھ میں گیا ہوں وہاں میں پاکستان کا مقصد ہے اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا ہوں اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق ماتی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں جس وقت ایک ایک شخص کی ضرورت تھی ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی یہی طبقہ تھا جس کے مناق کہتے ان کے پیسے کے ضرور پہ مسلم لیگ کام جاب ہوئی ان کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے یہ قیفیت ہے اس سسٹم نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا ساری عمر وہ یہ کہتے رہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں مذہبی پیشوائیت کی حکمرانی نہیں ہوگی جس اتیوکرہیسی کہتے در سال تک وہ اپنی تقریروں میں یہ دوراتے رہے اور وہ اقبال کے ہی شیروں کی روشنی میں دوراتے کہ اگر یہ نظام سرمایہ داری یا مذہبی پیشوائیت کی نظام یا حکمرانی مقصود ہوتی تو الگ مملکت بنانے کی ضرورت نہیں تھی اس مملکت کے اندر خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوگی ان کا وہ ہیدر آباد دکن کا انٹرویو جو ہے ان چیزوں کو کبھی قوم کے سامنے لائی نہیں جاتا بہت کم آپ نے یہ باتیں سنی ہوگی اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جیسے اسلامی حکومت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی کہا تھا کہ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں نہ کسی شخ کی حکومت ہوگی نہ کسی ادارے کی ہماری آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متین کرتی ہے جو غیر متبدل بھی ہے مکمل بھی ہے قائد اعظم کے ارشادات کہا کہ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن کی حکمرانی کا نام ہے یہ الفاظ ہے اور بار بار یہ کہا کہ متنبع ہو جائیں یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے جب خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر پریس کریفٹ کی مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا وہاں تو یہ کچھ وہ کہتے ہی تھے پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پہلی تخریر مخاطب کیا تھا امریکہ والوں کو جنہوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں کس قسم کا بنے گا تو ریڈیو پہ انہوں نے وہ تقریر کی تھی جو ماشو بحثیت گورنر جنرل کے پہلے تو یہ بات کہی تھی کہ بہرحال مسلمانوں پہ مشتمل یہ قوم ہے ہم جو آئین بنائیں گے تو بہرحال اسلامی ہوگا اور آخر میں یہ کہا تھا کہ یہ مسلمان بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بزا میں خیش خدای مشن کو پورا کریں یہ ان کی یوں کہیے کہ آخری پبلک تطریر یا ریڈیو کی تھی جو گورنر جنرل ہونے کی احسیت سے پاکستان کی مملکت کی طرف سے اعلان کی گیا تھا کہ یہ 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 نہیں ہوگا یہ ساری مخالفتیں جھیل کر عزیزان امان اتنی عظیم مملکت حاصل کر تھے جو میں نے کہا ہے کہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ سب کچھ انہوں نے دیا یہ اصول بھی انہوں نے دیا نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا حکمرانی کسی شخص حتیٰ کہ کسی پارلیمن حتیٰ کہ مغربی جمہوریت کی بھی نہیں ہوگی خدا کی کتاب کی اور اس میں مذہبی پیشوائیت کا یا ہی بات میں نے گزارش کیا ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی دس سال تک قرآن کی تفصیلات اور جزیات ان تمام معاملات کے متعلق ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھی پختہ تھے وہ ان تمام چیزوں کے اندر لیکن جب یہاں آئے ہیں تو وہ سے آٹھ دس سال چھ سات سال پہلے جب انہوں نے اپنا ٹیسٹ کر آیا ہے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر سے جو پارسی ہے گومبے کا اس نے یہ کہا تھا کہ اکسرے بتا رہی ہیں کہ آپ کے دونوں لنگز معوف ہو چکے ہیں پھر آج اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کمز کم ایک سال ریسٹ کیجئے ورنہ موت بہت قریب آپ کے آجائے گی معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا تھا اس سے کہا تھا کہ یہ بات نہ تمہاری زبان پہ کبھی آئے گی نہ میری زبان پہ آئے گی یہ ایکس رے کی جو فلم ہیں اس کیبنٹ کے اندر بند کر دو اور کیا بھی مجھے دے دے کوئی اس کو سننے نہ پائے کہ میری زندگی اتنی کم رہ گئی ہے اسی جوش وخور سے وہ کرتے رہے پھے 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 تھے کہ معوف سے معوف تار ہوتے چلے گئے یہاں یہاں جب آئے ہیں تو وہ واقعی مل پاور کے زور پی اوپر اپنے وہ زندگی پھر یہ جو حجوم آیا ہے یہاں مشکلات کا جنہ پناہ گزی کہتے تھی اس دمانے میں لاکھوں کی تعداد کی اندر بے گھر بے در لکھے پٹے ہوئے گاڑیاں آتی تھی ہم تو ان کے اندر تھے اس گاڑی کے اندر تھا میں بھی پتہ نہیں کیسے بچ گاڑیاں آتی تھی دروازے کھولتے تھے تو انسانوں کی بجائے لاشیں نکلتی تھی ان کے اندر جو زندہ عورتیں جو زندہ بچیاں تھی کسی کے سر پہ دوپٹہ تک یہاں جو آئے تھے ہم کراچی میں رہنے کے لئے ہمیں ہم جو گورنمنٹ سرمنٹ سائیس کرتا ہوں جن کے نیچے بیٹھ کر یہ ہمارے ہی ہاں کے جو ریکارڈ کیسز تھے ان بخصوں کے اوپر بیٹھ کر بازار سے ایک کاغذ مانگ کر ہم کام کیا کرتے تھے دفتر کر پہلی ترخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے فوج بٹی ہوئی نہیں تھی اندیا کے پاس ہسلا سارا وہاں تھا اور دسمبر سنتالیس میں اندو نے فیصلہ کر دیئے تھا پاکستان پہ حملہ کرنے کا وہ تو لہرو کی ایک سال تھی جس سے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نہیں یہ حالات تھے جس میں وہ قائد اعظم تھا اور پھر یہ سارا حجوم جو جہاں آیا ہے بے گھر بے در روپے ہوں کا ان کے سارے انتظامات صحت کی یہ قیفیت اس عالم کے اندر وہ پتہ نہیں کس طرح ایک سال جیوی گئے یہ راد رکھا اور راد یہ افشاہ ہوا ان کی وفات کے بعد اس داکٹر نے بات یہ بتائی لارڈ ماؤنٹ بیٹل نے اپنے مہمارد میں یہ نہ کرتے دو سال بھی اگر ہم اور انتظار کر لیتے تو کوئی شخص پاکستان کو لینے ہی کھ پتے ہو ہے ان حالات میں وہ یہاں آیا وہ تو ان حالات میں آیا اور تجب ہے یہ جتنے مذہبی علماء حضرات جنہوں نے وہاں دس سال تک ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا اتنی مخالفت کی سارے حجون کر کے پاکستان آگئے پورا دیوبند پورا بریلوی جماعت اسلامی احرار انصار سارے ہم اور یہاں آنے کے بعد انعرہ کیا کہ ہم نے پاکستان اسلام کی خاطر حاصل کیا تھا اس لیے ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے جس اسلام سے پیچھا چھڑانے کے لیے دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا اتنی مخالفت کی سارے حجون کر کے پاکستان آگئے پورا دیوبند پورا بریلوی جماعت اسلامی احرار انصار سارے ہم اور یہاں آنے کے بعد انعرہ کیا کہ ہم نے پاکستان اسلام کی خاطر حاصل کیا تھا اس لیے ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے جس اسلام سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے یعنی تھیوکریسی اور اب وقت سیزی سے جا رہا ہے گنجائش نہیں ورنہ میں ارز کرتا کہ پھر ایک سوچی سمجھی سکین کے ماتعد جس طرح آہستہ آہستہ وہ اس مقام کے اوپر آج ہم کو لے آئے ہیں کہ پاکستان میں وہی تھیوکریسی رائج ہے جسے مٹانے کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا مقام حوش سے آسان گزر گیا ایک بار مقام شاوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ وہاں ہم اتنی مخالفتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگئے تھے یہاں ہم نے آکے انہی کے ہاتھوں سے شکست کر لیکن بہرحال میں تو ان میں سے نہیں ہوں کہ جو یہ مایوس ہو جاؤ میں تو قرآن کا طالب میں ہوں قرآن تو مایوس نہیں انہیں دیتا وہ تو یہ کہتا کہ تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ خود ہی اپنے پیمانوں کے مطابق مات کے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ ناومیدی ہے نہیں ہو سکتا کہ بعد ہاتھ پہ آتھ رکھ بیٹھ جاؤ تمہیں کیا حق حاصل ہے تمہارا کام یہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ سے بتایا گیا حضور کے آخری عمر میں بھی ایک معصوم سی عرض ان کے دل میں عبری تھی کہا تھا کہ مولا تعالی میری ساری عمر ان مسائب و مشکلات اور حجوم مخالفت ہی میں گزر جائے گی یا جو میں نے اپنے سامنے نصب لین دکھا ہے اس کو میں دیکھ بھی پاؤں گا اپنے سامنے کتنی مقدس اور مسئل عرض تھی میں نے حرص کیا تھا یہ کہ جب میں نے یہ قرآن میں پڑھا تو دی میں یہ آیا کہ کچھ بھی ہو علمیہ کو اتنی رائعہ تو کر دینی چاہیے تھی کہ کوئی بات نہیں ہے ہماری عمر میں ہم دکھا دیں گے لیکن وہ تو علمیہ ہیں قانون میں اپنے استثناء نہیں کھاتے یہ عرض حضور نے یہ اس عرض کا اظہار سمنایا وہ تو خدا ہے اور خدا ہونا جلٹتا ہی اسے کہ جذبات میں نہ آگئے ورنہ ہم تو اسے کوئی کام ہی نہ کرنے نہیں روز اپنے جذبات کے پیچھ اس کو لگا لیا تو ادھر سے جواب آیا کہ تمہارا کام نہیں تمہارا کام اس عام کیے جلے جانا ہے کب ہوگا کہ ہمارا قانون بتائے گا یہ تمہارا فریضہ نہیں ہے مایوس نہیں ہونے دیتا لیکن ایک خطرہ ہے مجھے جو عمر کے اس آخری حصے میں مجھے چین نہیں لینے دیتا فریخ نے میں رائج ہوتا ہے اور مذہ رائج ہوتا ہے قانون بن کر جو ہمارے ہاں یہ کچھ ہو رہا ہے جس میں ریشنل کا کوئی دخل نہیں ہے ریزن کا کوئی واسطہ نہیں ہے اکل و دانش کا واسطہ نہیں ہے صرف یہی چیز ہے کہ فران اطلاف میں سے امام نے یہ فرمایا فران سے بصیرت کی روح سے ریشنری سمجھ نہ چاہتی ہے اگر یہ نہ کیا جائے تو وہ مذہب سے متنفر ہی نہیں برگشتہ ہو جاتی ہے اور آج کل مذہب سے جو برگشتہ ہوتے ہیں تو اگر سے ہمیشہ تاریخ میں اس قسم کے گدیں تو مندلاتی رہتی ہیں کہ کہ اس اس بیل کی نبو چھوٹے اور ہم بوٹیاں نوچے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کمیونیزم کی جو لہر ہے اسے اس قسم کے نوجوانوں کی تلاش ہوتا ہے یا وہ ایسا مقنطیس ہوتا ہے جس کی طرف سے یہ لوہے کی ذرے کھج کے تلے جاتے ہیں وہ لا دینی سیکولرزم کی شدید تری شکل وہ منڈلا رہی ہے ہمارے ہاتھ نوجوان طبقہ میرے پاس آتا ہے حال دینوں کا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس قدر برگشتہ ہو رہے ہیں کس قدر متلقفر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد خود ان کے دل سے آتا ہے کہ یہ اگر اسلام ہے تو اس سے تو اچھا ہے صاحب کہ کام فائدہ کمیوزم اٹھا جائے پتہ نہیں اس مرد درویش کی نگاہ کتنی دور دکھ آتی تھی بعد تو اس نے فارسی کے شیر میں کہی کب کہی سوچئے اس کی دور نگہی کو کہا کہ از خاک سمر کندے ترسم کے دگر خیزد مجھے ڈر نظر آتا ہے کہ سمر کند کی خاک سے یعنی وہی رشیہ کی خواب سے پہلی دفعہ یہ ہلاکو آیا تھا بغدار جس نے تباہ کیا ہے اباسی سلطنت ختم کی اور اسلام وہاں ختم کیا وہاں سے ہی آیا تھا یہ دگر خیزد از خاک سمر کندے ترسم کے دگر خیزد آشوب ہلاکو ہنگام چنگیز درتا ہوں کہ اسی سرزمین سے پھر وہ ایک بلا نہ اٹھے جو کبھی ہلاکو اور چنگیز کی شکل میں اٹھی تھی مجھے عزیز آن امان صرف یہ ڈرمار رہا ہے کہ اپنی نوجوان نسل جو ہے بڑی پیاری نسل ہے یہ ہمارے ہیں بڑی محبتوں کی پالی ہوئی نسل ہے جس کو یہ خطہ زمین مخت ملا ہوا ہے اگر یہاں اسی انداز کا یہ مذہب جو مولی صاحبان پیش کر رہے ہیں جو ان کو مطمئن نہیں کر رہا یہ اگر بڑھتا چلا گیا تو ان کا عدم اتمینان جو ہے ایک سرکشی کی شکل نخت جا کی اور اگر یہ اختیار کی تو وہ لوگ جو شکاری جو اس طاق میں لگے ہوئے رہتے ہیں وہ دبوچ لیں گے ان کو اور اس قسم کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر تو عزیز ان معلوم نہیں اسلام کی نظام سے ہم کتنی پیچھے چلے جائے لیکن مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا یہ اس کا عدہ ہے اس نظام کو تمام نظام حائل عالم پہ غالب آ کر رہنا ہے یہاں نہ سہی کہیں اور سہی ہم نے کوئی ٹھیک لے رکھا ہے عزیز ان امان میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے بڑی توجہ سے میری ان آتات کو سنا میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ مجھ پہ دوری کیفیت تاری ہوتی ہے واقعات بھی سامنے ہوتے ہیں وہ نقشہ بھی سامنے ہوتا ہے جو آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا اور میں نے ایک دفعہ اسی قسم کے اجتماع میں کہا تھا اقبال اور قائد آزم بات ہو رہی تھی کہ وہ اس سے پہلے چلے گئے میں نے کہا تھا کہ خوش قسمت تھے کہ وہ چلے گئے رہتے تو جو ہم پہ بیٹ رہی ہے وہ ہم پہ بیٹ تھی لیکن بہرحال میں مایوس نہیں ہوں میرا تو قریضہ قرآن کی آواز کو عام کیے چلے جانا ہے اپنی بصیرت اپنی استطاعت کے مطابق میری نہ کوئی پارٹی ہے نہ میرا کوئی فرقہ ہے نہ مسلمانوں سے میں مذہب کی جو قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے جو اس کے خلاص ہے مسرد کرنے کے قابل ہے خواہ وہ فقہ ہے خواہ روایت ہے یا کسی کا فتوہ ہے آپ احباب نے یہ سب سنا میں آپ کا شکر گزار ہوں عزیز آنی من ربنا تقبل مننا انتا سمیع العلیم شکریہ